بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بات کریں گے موررخ اسلام علامہ زیاء اور امان فاروقی کی آپ انیس سو ترپن کو تحصیل سمندری فیصل آباد میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولانا محمد علی جانباز تھا جو تاریخ تحفظ ختم نوود کے سرگرم رنما تھے آپ کی ولادت کے وقت بھی وہ اس تحریک میں سرگرم تھے اور آپ کے والد اسی سلسلے میں سکھر کی مرکزی جیل میں پبندے سلاسل تھے آپ نے ابتدائی تعلیم سراجیہ خانے وال سے حاصل کی حفظ قرآن جامعہ رشیدیہ سائے وال سے کیا مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ داللوم قبیر والا اور باب الحلم کرون پکا سے منسلک رہے اس کے بعد آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان سے منسلک ہوئے اور دورہ حدیث مکمل کیا ساتھ ہی آپ نے بی ایک امتیان جامعہ پنجاب پنجاب یونیورسٹی سے امتیازی نمروں سے پیاس کیا آپ نے اپنی سیاسی زنگی کا آغاز جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کیا انیس سو ستر کے عام انتخابات میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی انتخابی مہم میں پیش پیش رہے مفتی محمود کے وزیراعلا بننے کے بعد آپ نے تین ماہ تک ان کے ساتھ کام کیا اور آپ جمعیت علماء اسلام کے صبائی قائد مقرر ہوئے آپ نے دنیا کے تمام عام ممالک کے تبلیغی اور تنظیمی دورے کیے اور ایک بین الاقوامی تنظیم مسلم تنظیم اتعادل عالمی قائم کی جس کا مقصد دنیا بار کی غیر مسلم اقوام کو قرآن پاک کا افاقی پغام ان کی مادری زبانوں میں پنجانا تھا اس زمن میں اس تنظیم نے انگریزی، فارسی، جرمن، فرنچ اور دوسری کئی زبانوں میں لٹریچر کی اشارت کر کے متعلقہ ممالک میں تقسیم کی مختلف موضوعات پر آپ کی ساٹھ سے زائد کتب تصنیف کی ان میں سے دو مشہور کتابیں رہبر و رہنماء صلی اللہ علیہ وسلم اور فیصل ایک روشن ستارہ کو سہودی عرب اور عالمی تحقیقی مرکز کی جانب سے عرامات سے نوازا گیا آپ کی تمنہ تھی کہ ایک عالی میار کے جامعہ قائم کیا جائے جس کا مقصد ایسے عالم دین تیار کرنا ہو جو دنیا بھر کی غیر مسلم اقوام تک اسلام کا پیغام انہی کی زبانوں میں پہنچا سکیں اس زمن میں آپ نے جامعہ عمر فاروق اسلامیوں کو مزید تسیح دے کر عمر فاروق اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا ارادہ کیا اس مجوزہ درسگاہ کے لیے آپ نے فیصل آباد روڈ پر بیتالیس کنال جگہ بھی حاصل کر لی تھی مگر بیس نومبر انیس سو پچانمے کو آپ کو ایک مقدمے میں گریفتار کر لیا گیا جس کے باعث یہ عظیم شان منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا آپ بنگلدیش کے تبلیغی دورے پر تھے کہ آپ کو بائیس فروری انیس سو نوے کو خبر ملی کہ مولانا حق نواز کو جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو تنظیم کا صدر منتحب کیا گیا اور آپ نے اس پیغام کو نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے بربور کوششیں شروع کی اور جد و جہد کی آٹھ رمضان المبارک اٹھارہ جنوری انیس سو ستانمے کو آپ ایک پیشی کی سلسلے میں سیشن کو لہور عدالت کے باہر تشریف لا رہے تھے کہ عدالت کے باہر کھڑی موٹسائیکل میں نصب اور آپ اور مولانا آزم تارک عدالت پیشی کے لیے آ رہے تھے اور اس دماغے کی زد میں آگئے اور اس دماغے میں تینتیس افراد جانباک ہوئے جبکہ ساٹھ کے قریب زخمی ہوئے تھے جن میں مولانا آزم تارک بھی تھے آپ کے چار بیٹے ہیں ریان محمود، اسمان فاروق، نمانزیا اور سلمان آپ کا جنازہ پہلے شہدہ مسجد لاہور میں مفتی محمد عیسیٰ صاحب کی امامت میں ادا کیا گیا اور پھر سمندری میں تبلیغی جماعت کے رینما مفتی زیندابدین صاحب نے پڑھائی اور جنگ میں مولانا منظور منچنیوٹی صاحب نے نمازی جنازہ پڑھائی اور جامعہ محمودیہ میں مولانا حق نواز اور اسار القاسمی کے پیلو میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کو داکھر بھیا بھیا ہیں گیا موسیق ليگیا بację medications موسیقی